کتہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے آپ کتہ کاٹ کر نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے اگر کتہ ہمارے برطن میں موہ ڈال دے تو اس برطن کو سات مرتبہ دھلنا پڑے گا پہلی مرتبہ مٹی سے یا آخری بار مٹی سے اب آج کل مٹی نہیں ہے سابون سرف وغیرہ ہے تو اس کو ایک بار سرف سے بھی دھلنا پڑے گا سات بار برطن کو دھلنا ہے پہلی بار یا آخری بار سرف سے یا مٹی سے اس کو دھل لیجی دیکھئے کتہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے لیکن بلی حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے گوشت دونوں کا حرام ہے دیکھ رہے ہیں آپ نہ آپ کتہ کھا سکتے ہیں نہ آپ بلی کھا سکتے ہیں لیکن ایک چیز حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے اور دوسری چیز حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے اللہ کے رسول نے بلی کو کٹنا اور زبا کر کے اس کا گوشت کھانا حرام بتایا ہے لیکن جب اللہ کے نبی وضو بناتے تھے بلی آپ کے پاس چلی آتی تھی آپ جس لوٹے سے وضو بنا رہے ہیں پانی سے بلی کی زبان نکلی آپ اسی لوٹے کو تیڑا کر دیتے تھے بلی اسی لوٹے سے پانی پی لیا کرتی تھی اور بلی کے جھوٹے پانی سے اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے اور وضو بنا کر آپ بس ست میں نماز بھی پڑھنے جاتے تھے کتہ ناپاک اتنا کہ اس کے جھوٹے کو سات بار دھلنا پڑھ رہا ہے اور بلی حرام کے ساتھ ساتھ ناپاک نہیں ہے اتنی پاک کہ اس کا جھوٹا پانی اللہ کے رسول اسے وضو بنا کر نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں تو یاد رکھئے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے کسی جانور کو زبا کیا بکرے کو یا گائے کو اور چھلی چلاتے وقت خون کی چھیٹے آپ کے کپڑے پہ آگئیں خون حرام تو ہے اللہ نے خود کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے تمہارے اوپر خون حرام ہے تمہارے اوپر لحم الخنزیر سور کا گوشت حرام ہے کہا ہے سن لیجئے خون حرام تو ہے آپ خون پی نہیں سکتے ہیں خون جب آپ نکالیں گے تو جم جائے گا جمع ہوا خون آپ چاکو سے کٹ کر آگ میں بھون کر کھا نہیں سکتے ہو مہراشت میں کوکن میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں بھینس کاتی کوئی بھی کتا کاتا کچھ بھی کاتا بلٹ جو نکلا اس کو ایک پلیٹ میں جمع کیا اس کو جمعیا چاکو سے کٹا اور پنیر کی طرح ہو جاتا ہے وہ چاکو میں لگایا آگ میں بھونا اور کھا رہے ہیں اس کو تو خون کھانا اور خون پینا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے ناپاک کی دلیل چاہیے ناپاک نہیں ہے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے کپڑے پر گر جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی بہت سی چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن گندگی میں شامل ہیں گندگی میں شامل ہیں ناک ناک کیا ہے کوئی آدمی ناک چاڑ لے گا نہیں لیکن پاک ہے اگر نماز کی حالت میں ہم چھیکے ہوں اور پوری بھر گئی ناک تب آپ کیا کریں گے آپ کے پاکٹ میں رومال ہو نکالیے پوچھوئے رومال جیب میں رکھ دیجئے وہی رومال ہے ناک اس میں بھر لی ہے اور اسی رومال کو آپ نے جیب میں بھر لیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں رومال نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کرتہ اٹھائیے کرتہ ہی پوچھوئے کیونکہ آپ کے ناک پر لگی ہوئی ہے کیا کریں گے آپ کرتہ اٹھائیے پوچھوئے گا اور آپ اسی بھی نماز پڑھیں گے تو ناک گنبی تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے تھوک تھوک زمین پر ہمارے موں میں تھوک ہے پی گئے کھا گئے ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اپنا تھوک آدمی نگل جاتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اپنا ہی تھوک اگر زمین پر تھوک دے اس کے بعد کہو چاٹو تو نہیں چاٹے گا ہم کھاں سے بلگم آ گیا اب بلگم کیا کرے رومال نہیں ہے دامن میں پوچھ لیا نماز پڑھ رہا ہے یہ گندہ تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے یاد رکھئے ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے کتہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے دیکھ رہے ہیں پیشاب اور پائے خانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیٹرین کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے گہری نیند سو جانے سے سو کر اٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے قے آ جائے الٹی آ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کی ناک کے نکسیر پھوڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا اگرچہ وہ گناہی کیوں نہ ہو مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب میں وضو بنا کے آیا لیکن دماز کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے اگر وضو کی حالت میں بیوڑی پیلوں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو سن لو بیوڑی پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا سگریٹ پینے سے وضو وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بیوڑیو سگریٹ کی پینے کا گناہ آپ کو پڑے گا اور بات کھل کر کہہ دوں شراب پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں شراب پینے کے بعد نشہ اتنا آیا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا کیوں کہ اب آپ کو ہوش نہیں ہے وضو آپ کا تب ٹوٹے گا لیکن شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن شراب پینے کا گناہ پڑے گا اس سے بھی زیادہ کھل کے کہہ دوں ماں بہن کی گالییں جو لوگ دے دیتے ہیں وضو کی حالت میں گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ شریعت نے وضو ٹوٹنے کی جو شرائط بتائی ہیں انہیں میں گالی دینا شامل نہیں ہے گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن ڈالی دینے کا گناہ پڑے گا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا ساری کوئی بھی چیز کھائیے کسی بھی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یہ حدیث ہے کیوں ٹوٹے گا مسئلہت نہیں معلوم ہے لیکن بعض علماء نے لکھا ہے شارحین حدیث نے لکھا ہے چونکہ اونٹ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم چیز کھانے کے بعد اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے پانی کے ضرورت پڑتی ہے اس لیے وضو بتایا ہے لیکن یہ مسئلہ ایسے ہی لوگوں نے بتا دی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جہاں تک میرا اپنا علمی ناقص علم کا تقاضہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ وضو کے ٹوٹنے کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اونٹوں کی اوپر جنات کا سایہ زیادہ ہو اونٹ کی اوپر اکثر جنات کا سایہ زیادہ ہوتا ہے اور جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اونٹ کو کھا کر اس کا گوشت کھا کر کہیں اونٹ کی اوپر جو سبار جنات اس کا اثر آگ کی اوپر نہ آ جائے اس لیے اس جنات کی اثر کو ختم کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے وضو بنا لیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا شاید اس لیے وضو بتایا ہو لیکن وجہ کچھ بھی ہو سچ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوڑ جاتا ہے ہمیں وضو بنانا ہے اونٹ کا گوشت کھا کر مثلا ہم با وضو ہیں کسی نے اونٹ کا گوشت دے دیا ہم نے کھا لیا اب ہمارا وضو نہیں رہا اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو وضو بنانا پڑے گا مسلحت کچھ بھی ہو ہمیں یہ حکم ماننا ہے کیونکہ جنابی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ مرگی کھائیے بکری کھائیے گائے کھائیے بھینس کھائیے جتنے حلال جانب ہیں کھائیے با وضو ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اونٹ کا گوشت کھائیں گے اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا اور چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا گالی آپ دے رہے ہیں نہیں ٹوٹے گا وضو آجا سکتے ہو مرانا صاحب گالی دی تو تو اب کیا کروگے گالی دی تو دوبارہ وضو بناوگے گالی دینے سے وضو تھوڑی ٹوٹا بہت تو گناہ تیرا لکھ گیا ہے بائیں ہاتھ کے کانے پر جو فرشتہ اس نے لکھ لیا تیرا گناہ اب تم جاؤ اللہ اکبر کہو نماز پڑھو اب اس میں دعا تو آئے گی اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی سبحانا اللہ ہما پڑھو گے تو اسے پڑھو گے نا یہ پوری دعا پڑھو گے اس کے بعد پڑھو گے اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں آپ نے گالی دیا اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس اثر کو ختم کر دیا لیکن گالی دینے کا گناہ آپ کو پڑھے گا تو میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے گا مسئلے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے مسئلہ یاد رکھیے گا ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے مثلا ہم نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اچانک کوئی آدمی شراب پی رہا اور شراب کی بوتل سے شراب گری اور میرے کپڑوں پہ گر گئی اب شراب ہمارے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے کیا اس شراب سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا کیا ہم دھوئیں گے اس کے بعد جائیں گے نماز پڑھنے کے لئے تو مسئلہ یاد رکھیے میرے بھائیو شراب حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے اور ناپاک نہ ہو صرف حرام ہے صرف حرام ہے یعنی اس کو آپ پی نہیں سکتے اس کا پینا حرام ہے لیکن کپڑے پہ اگر آپ کی گر گئی ہے اور نماز کی جماعت کھلی ہے تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیجیے آپ کی نماز ہو جائے گی